السلام علیکم میرے نام ہے امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرییٹیو امیر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بیسی بھی سردیاں آ چکی ہیں تو یہ کام کافی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ میں چلتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو کہہ رہتے ہیں بروڈر اس بروڈر کے اندر رہتے ہیں چوزے جو کہ پیدا ہوئے چوزوں ہوتے ہیں انڈے سے نکلے ہوئے فینسیوں برائلروں جو بھی ہوں تو یہ جو ہے باکس ہوتا ہے گول سائز کا تاکہ جو سے جو ہے کانڈر میں نہ گھسیں کی بھی چیک اور مر نہ جائیں تو اس سے بچنے کے لئے گول بنایا جاتے ہیں اس کو تو یہ جو ہے بہت بڑا سائز ہے تین فٹ جو ہے میکسیمم سائز جو بن سکتا ہے وہ بنایا ہے اور یہ کافی مشکل والا سسٹم ہے جو ہم نے بنایا ہے بھی یہ پائے کے ساتھ جو نارمل ہوتا ہے دو فٹ کا ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سرچ کر سکتے ہیں تو ویسا بنائیں اور اس کو اپنے آن لائن کلاسیفائیٹ پہ سیل کے لئے لگائیں اور آپ کو کافی اچھا رسمانس آئے گا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور سردیوں میں بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سرکٹ ہے اس کو کہتے ہیں و1209 جو کہ تیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اندر کی طرف وہ اس کا سینسر ہے سینسر سے چیک کرتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے ہم نے جو سیٹ کیا ہوا ہے وہ 35 پہ سیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور 32 35 پہ آف ہوگا اور 32 روپے آن ہو جائے گا تین ڈیگری کے ڈیفرنس ہے ایک دن سے لے کے 20 دن تک کی چوزے اس میں رہتے ہیں یہ جو شیٹ ہم نے استعمال کری اس کو چپوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب لہسانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لہسانی میں پانی گرتے کے ساتھ ہی تو یہ زیادہ سہہ لیتا ہے پانی تو یہ چپوٹ بوٹ کھلاتا ہے اور یہ ایم ڈی ایف ہے یہ جس کی ہم نے کورنگ کری ہے ایک سوٹ کی پلائی کھلاتی ہے یا بیک کھلاتی ہے یہ چپکا کونٹی کھولیں گے ہم تو اندر دیکھیں گے اندر بالکل ایک بہت بڑا سا ہمیں سپیس میں لے گا اس سپیس میں آپ کو چوزے رکھنے کی کافی حد تک گنجائش ہے اس میں سائز جو ہے سو لینچز ہے کافی بڑا سائز ہے تو اس میں ایک دن سے لے کے ڈیوڑ مہینے تک کی چوزے رہ سکتے ہیں لیکن ان کی دادہات کم کرتے جائیں گے کہ وہ بڑے ہوتے جائیں گے اور ٹیمپریچر بھی کم کرتے جائیں گے یہ بلپ ہے لڈی یہ چلتا رہے گا اور یہاں پھر جو ہولڈر ہے یہاں لگتا ہے ہیٹر ابھی ہیٹر کا بلپ ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے اس لئے وہ خالی بڑھا ہوئے تو اس ہی کے بلکل نیچے سینسر ہے سینسر سے سینس کرے گا ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے تو وہ اس کو آف کر دیتا ہے بلپ کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سائز ہے اس میں ہمیشہ ایک سائٹ وارم رہے گی ایک سائٹ کوڑ رہے گی چوزوں کو سردی لگی گی تو اس جگہ پہ آ جائیں گے گرمی لگی گی تو وہاں سے کوڑ جگہ پہ چلے جائیں گے تو یہ ان کا چلتا رہتا ہے LED کیوں لگائے ہوئے اس لئے لگائے ہوئے کہ چوزے کھانا کھاتے ہوتے ہیں تو اگر ہیٹر جب بند ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے پھر چیکھنا چلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لئے LED لگائے ہوئے ہم نے تین وارٹ کی لگا سکتے ہیں چوبز گھنٹے چلے گی ازن کوئی کنسمشن ہوتی بھی نہیں اس کی تو یہ ہے سسٹم اور اس کی ہم پریشز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو بنائیں گے اگر آپ تو اس میں آپ کی کھوشٹ آتی ہے تقریب ان تقریب ان اس میں آپ کی آنی چاہیے کھوشٹ تین ہزار کے اندر اندر آنی چاہیے تین ہزار سے اوپڑنا چاہے یہ جو سسٹم ہے یہ تو اور سیل آپ کی نورملی سیل تو نہیں کہیں گے اس کو مزدوری بچے گی آپ کی جو بھی بچے گی تو ساڑھے چار یا پھر پانچ تک میں یہ سیل ہونا چاہیے یہ بڑا سائز کی بتا رہوں چھوٹا سائز جو ہوتا ہے اس کو بننے میں لگتا ہے تقریب ان کوئی سترہ سو تک خرچہ آتا ہے چھوٹے آلے میں دو بائے دو میں یہ تین بائے تین ہے اور جو دو بائے دو میں خرچہ آتا ہے سترہ سو تک کا کاؤسٹ آتی ہے اور جو پر آپ پچے سو تک لیں گے اس کو سیل کریں گے تو آپ کی مزدوری ہی ہوتی ہے پچیس سو کے اوپر بیچیں گے تو پھر آپ کو پروفٹ ہوگا تو یہ ایک طرح سا آپ نے سمجھ کے اس کو کام کرنا ہے کیونکہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اگر آپ کے شہر میں ٹھیک ہے یا آپ کے گاؤں میں یا دیہات میں یا ٹاؤن میں جو بھی ہے اگر کوئی نہیں بنا رہا ہے تو آپ کا کمپیڈیشن بلکل بھی نہیں ہے کمپیڈیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے خریدیں گے آپ ہی بیچیں گے تو جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں تو بہت سارے ہوتے ہیں بنانے والے لیکن اگر آپ کیسے شہر ہیں جہاں صرف آپ بنا رہے ہو تو آپ کی سیلنگ زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں چوزے نہیں رکھیں گے کھلے میں چھوڑ دیں گے آپ چوزے تو وہ مر جاتے ہیں گروڑر میں رکھو گے تو زندہ رہیں گے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے پالٹری فارمز میں نارملی جو فینسی چوزے نکال کے سیل کرتے ہیں ان کے پاس اور ایسی شوقیاں بھی جو رکھتے ہیں تو وہ اس میں بہت ایزیلی آرام سے مزے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں مرتے ہیں اگر زیادہ نہیں مرتے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مریں گے اس میں کوئی جادوی طاقت تھوڑی صرف وارم جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رہتا ہے جو ان کو چاہیے جیسے مرگی کے ساتھ گھومتے ہیں گرمی ملتی رہتی ہے مرگی کے پہ گھنٹے ہو کے مر جاتے ہیں تو یہ چیز ہے بس بس آپ کا جو کاریگر یہ وہ آپ سرچ کر لیں آٹومک بروڈر یوٹیوب پہ تو آ جائے گا وہ دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزی تو کافی حد تک ہم نے ڈیٹیل آپ کو بتائیے اس میں اور یہ پہلی دفعہ میں نے بنائے اور ہو سکتا آخری دفعہ بنائے ہو کیونکہ کافی مشکل ہے یہ آلہ سسٹم بنانا اس لئے ہمیشہ میں چھوٹے پہ رہتا ہوں تو یہ ہمارے پاس تین آرڈر تھے اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک کیو پر ایک فکس ہو ٹاور کی طرح تو ہم نے تو معافی مانگ لیے ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم نے صرف پائے بنا دی یہ بھی بڑی مشکل سے بہت مشکل ہوئی کیونکہ ہمیں کٹنگ کرنے پڑے اس کے سائز کی تو یہ جو ہے situation ہے اپس کے ترے پہنٹیلیشن ہے یہ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں آکسیجن بھی اندر جاتی ہے کاربن ڈائکو سیڈ بھی بہار آتی ہے تو یہ بہتری جو ہے چکور میں کیوں نہیں بنا رہے رون میں کیوں بنا رہے تاکہ سکوائر میں کیا ہوتا ہے کہ چوزوں کو جگہ مل جاتی ہے گھسنے کی ایک کے بیچے ایک گھس زیادہ ہے ساتھا تھند لگتی تو ایک کے بیچے گھس زیادہ ہیں آگے والے کو جگہ نہیں ملتی دھم گھڑتا مر جاتا یہاں پہ اس کو جگہ ہی نہیں ملتی رون رون گھومتے رہیں گے رکیں گے بھی تو گھلائیے نکل دائے گا تو یہ ایک طریقہ کار ہے اگر آپ جا رہے ہیں بزنے دیکھ چھوٹا سا سٹارٹ کرنا انکیویٹر بھی ہے انکیویٹر سے چوزے نکلتے ہیں پھر ان کو ہیچر میں رکھتے ہیں تو اس میں انکیویٹر میں چوزے رکھتے ہیں اور اس میں سے اٹھارے دن بعد ہیچر میں رکھتے ہیں یہ پھر امیڈیٹی بڑھاتے ہیں چوزے نکلاتے ہیں انکیویٹر میں رکھنا ضروری ہے ورنہو کھلے میں مر جائے گا تو اس کا ایک پورا سسٹم ہم ڈیٹیل میں جائیں گے بہت زیادہ جو پھر آپ کو پتا چلے گا کیسے چوزے نکل کے آپ سیل کر سکتے ہیں کافی اچھا بزنس ہے وڈی ڈیمانڈ ہے تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی بہت زیادہ انفرمیشن کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بتائیے کوئی سوال ہو تو آپ کمینڈ میں لگنے سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں سبسکرائب ڈیس کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ